امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم یونٹ نمبر سکس کے ایکسسائز جو کہ پیج نمبر سکسٹی ایٹ پہ ہے اس کو ڈسکس کریں گے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں چانوا کے ایک عام سی ایکسیمپل آپ کے ساتھ ڈسکس کروں جو کہ اس ایکسسائز کے اندر اس کا کریکس ہے اس کے تیم ہے اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو مثال کے طور پر ڈیر سٹوڈنٹس اگر آپ کو ایک تصویر دکھا دی جائے اور اس کے بعد آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ میں سے جتنے بھی ممکن ہو اور ایک اس تصویر کے اندر جو کوالٹی ہے وہ اس کو امی بتائیں بلفرض ایک تصویر آپ نے دیکھ لی تو تصویر دیکھنے کے بعد اگر آپ سے یہ پوچھا جائیں کہ آپ بتائیں یہ تصویر کس چیز کی تھی تو آپ میں سے ایک یہ کہے گا کہ یہ تصویر ایک بس کی تصویر ہے گاڑی ہے بس ہے اس کی تصویر ہے پھر اس کے بعد اگر دوسرے سٹوڈنٹس سے پوچھا جائیں کہ آپ اس تصویر کی ایک الکسی کوالٹی بتائیں تو وہ بتائے گا کہ یہ ریڈ کلر کی بس ہے پھر کسی دوسرے سٹوڈنٹس سے پوچھا جائیں کہ آپ بتائیں کوئی بھی کوالٹی اس بس کے اندر جو آپ کو نظر آئے ہوں کیونکہ آج کا لیٹسٹ دور ہے ہر چند سال کے بعد نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں اور ان میں سہولیات بھی زیادہ ہو رہی ہیں اور ان کے خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں تو کوئی آپ میں سے یہ کہے کہ یہ تصویر ایک پرانی بس کی ہے مطلب لفظ اس نے اور یوز کیا ہے یا پرانا یا پرانی کا لفظ اس نے یوز کیا ہے اسی طرح اگر کسی اور سٹوڈنٹس سے ہم پوچھیں کہ آپ بتائیں کوئی اور کوالٹی اس کی بتائیں تو وہ سٹوڈنٹ کہے گا کہ یہ بس بہت بڑی بس ہے جس کو ہم نے بک کے طور پر لکھا اسی طرح کسی اور سٹوڈنٹس سے اگر پوچھا جائیں کہ آپ اس کی کوئی کوالٹی بتائیں تو وہ سٹوڈنٹ کہے گا کہ یہ امریکن بس لگتی ہے یہ امریکن بس لگتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف سٹوڈنٹس نے اپنی مختلف رائے دیں سب سے پہلے اس کی آئیڈنٹیٹی میں ایک سٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ بس کی تصویر ہے کسی اور گاڑی کی تصویر نہیں ہے دوسرے سٹوڈنٹ نے کہا یہ سرخ رنگ کی بس ہے پھر تیسرے نے کہا کہ یہ بہت پرانی بس ہے آلڈ ہے پھر کسی نے کہا کہ سائز میں یہ بہت بڑی بس ہے پھر تیسرے سٹوڈنٹ نے کہا یا چوتے پانچوے سٹوڈنٹ نے کہا کہ یہ امریکن بس ہے تو کسی اور سٹوڈنٹ نے آتھ کڑا کر کے یہ کہا کہ سر یہ آج کل کے دور میں ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی اگلی ہے مطلب اگر آج کے بس سے ہم اس کو کمپیر کریں تو وہ بہت ہی بدصورت قسم کے بس ہے جو کہ آج کل کے لیٹسٹ کے دور میں استعمال نہیں ہوتی اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے ناؤن یہاں پہ لے لیا جو چیز اس تصویر کے اندر ہے اس کا سینٹرل تیم ہے وہ ایک بس ہے اس کے بعد جتنے بھی الفاظ سٹوڈنٹس نے ہمیں کہے وہ سارے اس بس کی صفات ہیں کسی نے سرخ کہا کسی نے پرانا کہا کسی نے بڑا کہا کسی نے امریکن کہا اور کسی نے اسے اگلی کہا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کائنڈلی ان تمام کوالٹیز کو ایک ہی جملے میں بیان کریں کہ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں ریڈ کو پہلے لکھوں اولڈ کو پہلے لکھوں بگ کو پہلے لکھوں امریکن کو لکھوں یا اگلی کو پہلے لکھوں اگر ہم اسی ترتیب سے اس کو لکھتے ہیں آپ نے تو اپنے طور پر کوالٹیز کو اس کے اندر بیان کر دیا لیکن میاری زبان کے اندر سٹینڈرڈ لینگوج میں ہم دیکھیں گے تو اس میں بہت سارے غلطیاں ہوں گی کہ یہ جو صفات کی ترتیب آفل دی ہے یہ بہت غلط ہے اس کو دوبارہ سے لکھنا چاہیے یا پھر کسی اور سٹوڈنٹ سے یہ کہا جائے کہ آپ ان صفات کو ترتیب دیں تو ایک سٹوڈنٹ لکھتا ہے that I saw an old American red پھر اس کو دوبارہ سے اسی سٹینڈر لینگوچ کے عبالے سے ہم دیکھیں تو تب ان کے صفات میں پھر بھی غلط ہی ہوگی کیونکہ بس اگر ہم دیکھیں گے کہ بس ہم نے اس تصویر کے کرکس کو ہم نے بیان کیا لیکن صفات کی ترتیب میں ہم نہ کام رہے مثال کے طور پر ایک چھوٹا سا اور آپ کو مثال دے دیتا ہوں چھوٹی سا مثال دے دیتا ہوں آپ کو میں نے یہاں پہ کار لکھا اور یہاں پہ میں نے ریڈ لکھا اور آپ سے اگر کہا جائے کہ کار کس کلر کی ہے تو آپ کہیں گے the car is of red color یا ہم اس کو red car بولیں گے اسی طرح اگر ایک اور صفت اس کے اندر ہم ڈال دیں کہ وہ پرانی کار ہے تو اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے کار تو اپنے جگہ پہ قائم ہے اب ہمارے پاس دو الفاظ ہیں red بھی ہے old بھی ہے آیا ہم اس طرح لکھیں گے کہ old red car لکھیں گے یا red old car لکھیں گے یہ دو الفاظ ہمارے لیے پریشانے کے باعث بنیں گے کہ کس کو ہم صحیح مقام پہ رکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس اپنے فہم کے مطابق الفاظ کو تو صحیح ترتیب دے دیتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ہی غلط ہے اور آرڈر صحیح نہیں ہے صفات کی ترتیب صحیح نہیں ہے تو پھر ایسا کون سا طریقہ ہے کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ صفات کی ترتیب کیا ہے اسی طرح ایک اور مثال صفات کی ترتیب جاننے سے پہلے ایک اور تصویر آپ کو دکھا دی جائے اسی طرح اگر ایک اور تصویر آپ کو دکھا دی جائے کہ اس تصویر کو دیکھ کے آپ پھر اس تصویر کے اندر جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی تفصیلات بتائیں تو آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ یہ کسی شخص کی تصویر ہے میں پھر کسی دوسرے سے ہم نے پوچھا کہ آپ اس کی کوئی quality بتائیں تو ایک شخص ہمیں بتائے گا ینگ پھر تیسرے شخص سے ہم نے پوچھا کہ آپ اس شخص کے کوئی quality بتائیں تو وہ کہے گا یہ تو انگریز لگتا ہے ہم نے یہاں پہ لکھا انگلیش پھر کسی اور اسٹوڈنٹ سے کہا جائے کہ آپ اس شخص کے یا اس تصویر کے اندر جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کے کوئی خاصیت بتائیں تو وہ بولے گا کہ شخص جو ہے کوئی لمبا شخص ہے اور بعد میں اگر ایک اور اسٹوڈنٹ سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں تو وہ بولے گا یہ ایک خوبصورت شخص ہے جس کو ہم انگلیش میں handsome لکھیں گے خواتین کے لئے beautiful اور مردوں کے لئے handsome and smart کا لفظ use کرتے ہیں اب وہ شخص تو ہمارے سامنے آگیا پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس شخص کے کہی صفات ہم نے دیکھے کہ کس صفت کو کہاں پہ لکھنا چاہیے جیسا کہ ہم پہلے والے جملے میں کنفیوز رہے اس کا جواب ابھی تک باقی ہے کہ ہم اس میں کنفیوز رہے کہ صفات کو کس طرح سے ترتیب دیں تو یہاں پر بھی ہمیں پریشانی ہوگی کہ ہم اس کو کس طرح سے لکھیں گے میں لکھتا ہوں کہ we saw اب اس کو جمع میں لے آتا ہوں we saw a man young english tall handsome تو یہ جمعہ ذرا عجیب سے لگے گا ایک کومن سے بات ہے کہ کوئی سٹوڈنٹ ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ اس من ہے اس کو سر آخر میں آنا چاہیے تو اس من کو میں آخر میں رکھتا ہوں بھی وہی سوالیہ نشان ہمارے ذہن میں کہاں رہے گا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کس صفت کو ہم نے کہاں رکھنے we saw a young english tall handsome man اب اپنے فہم کے مطابق تو آپ صحیح ہوں گے لیکن standard کو اگر ہم دیکھیں گے آپ نے صفات کو ترتیب دینے میں غلطی کی ہے مثال کے طور پر اگر ہم کسی بچے سے یہ کہیں کہ آپ مجھے پانچ تک لکھ کر دکھاؤ تو بچہ لکھتا ہے one three five two four ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس بچے نے بالکل صحیح لکھا ہے ایک سے پانچ تک لکھا ہے لیکن اگر دوسری نظر پہ ہم دیکھیں ترتیب کی عوالے سے تو اس بچے نے بہت بڑی غلطی کی ہے تو کسی اور انہار بچے سے یا student سے ہم request کریں گے کہ آپ ان figures کو ان کے order میں ترتیب میں لکھیں تو وہ کہے گا الفاظ تو وہی ہوں گے letters تو اور figures تو یہی رہیں گے لیکن ترتیب ان کی بدل جائے گی جیسے one two three four and five اب جو دوسرے بچے نے کہا ہے figures تو اس بچے نے بھی digits وہی اس کے ہیں لیکن ترتیب کے عوالے سے دوسرے بچے نے اسے صحیح لکھا اب اگر ہم پہلے جملے کو دیکھیں گے اس میں بھی اس پہلے بچے کی طرح غلطی ہے الفاظ تو سارے شامل ہیں لیکن ترتیب بلکل الٹ پلٹ ہے صحیح نہیں ہے اسی طرح دوسرے جملے کو ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی ہمیں یہ غلطی نظر آ رہی ہے کہ صفات کی ترتیب بلکل غلط ہے سارے صفات شامل ہیں اور اس میں ترتیب کی غلطی ہے اب اس کے علاوہ ان دونوں تصاویر کے اندر آپ نے دیکھا آپ نے صفات بیان کر دی لیکن ترتیب دینے میں کسی اتتکم ناکام رہیں آپ کو آخری مرتبہ ایک تیسری تصویر دکھائی جاتی ہے کہ آپ اس میں دیکھیں اور اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں وہ آپ بیان کریں مثال کے طور پر اگر آپ کو ایک تصویر دکھا دی جاتی ہے کہ یہ اس میں کیا ہے آپ کہتے ہیں کہ اس میں لباس کی تصویر ہے رائٹ آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ لباس کس قسم کی ہے کس میٹیریل کی ہے کس طرح سے ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کے چمک سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لباس سلک سے بنا ہوا ہے اور اگر آپ سے پھر کہا جائے کہ اور صفت اس کے بیان کریں تو آپ اس کو بیوٹفول یا خوبصورت بولیں گے اور اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ اس میں اور کوئی کولٹی آپ بتائیں تو آپ بولیں گے کہ یہ گرین کلر کی لباس ہے اب پھر سے اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ایک جملہ بنائیں کہ جس میں اس لباس کے تمام خصوصیات کو صفات کو ایک ہی جملے کے اندر لائیں تو پھر ہم پھر سے کہیں گے کہ we saw a silk اس کے بعد ہے beautiful اس کے بعد ہے green green dress تب کسی استاد کو آپ دکھائیں گے یا کسی مائر زبان کو انگریزی کے عوالے سے دکھائیں گے تو تب اگر کوئی غلطی آ جاتی ہے آپ کے اس جملے کے اندر تو پھر سے وہی غلطی ہوگی کہ آپ نے صفات تو بیان کر دی کہ وہ لباس سلک کا بنا ہوا ہے اور خوبصورت قسم کا لباس ہے اور اس کا رنگ green ہے اگر کسی اور بچے کے جملے کو ہم دیکھیں او سرطہ a green beautiful silk dress بظاہر تو دکھنے میں دونوں جملے صحیح لگتے ہیں لیکن ترتیب کے عوالے سے صفات کے ترتیب کے عوالے سے آسان مثال میں نے آپ کو ان digits کے عوالے سے دی ہے کہ ان کو ترتیب رکھنا کیسے ہے اور اس کا کیا حصول ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا تیسرا لکھا جملہ بھی غلط ہو اب ہم کیسے اس بات کو شور کر لیں گے کہ یہ جو صفات ہم نے بیان کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے اور سٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے جس میں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو اس کے لیے میں نے بورڈ کے اوپر ایک آسان سا فارمولا لکھا ہے جو کہ آپ ذین نشین کر سکتے ہیں اسی فارمولا کو سامنے رکھتے ہوئے ان صفات کو جب آپ ترتیب دیں گے تو آپ کا جملہ ہنڈر پرسنٹ صحیح ہوگا انشاءاللہ یہاں پہ میں ایک ایک اکرونیم لکھا ہے جو کہ اپشکوم کے نام سے ہے اب اس اکرونیم کو ہم کھول کر دیکھیں گے کہ ار طرف کیا اشارہ دے رہے کون سا پوائنٹ بتا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم لکھیں گے سائز پھر ہم لکھیں گے شیپ A stands for age پھر C stands for color O stands for origin and M stands for material جیسا کہ میں نے مثال آپ کو دے دی figures کے عوالے سے کس طرح سے ہم نے figures کو ترطیب دی کہ ایک بچے نے ایک سے پانچ تک تو لکھا ایک طرح سے اس کا جواب صحیح تھا لیکن دوسری طرح سے figures کے عوالے سے ترطیب کے عوالے سے sequence کے عوالے سے لکھاتا پھر بعد میں دوسرے بچے نے اس کا صحیح ترطیب بتایا تو یہ سار equalities کی ترطیب ہے کہ کہ کسی شخص کے بارے میں کسی شہر کے بارے میں کسی بندے کے بارے میں آپ اگر کہنا چاہ رہے ہو تو کس طرح سے آپ کو ان کی صفات کو adjectives کو ترتیب دے رہی ہیں وہ اس فارمولے سے ہمیں مدد ملے گی ایک بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ یہاں پہ s ch ہے اور یہاں پہ ڈبل s ہے یعنی ایک s size کے لیے ہے اور پھر دوسرا s shape کے لیے ہے تو اس فارمولو کو سب سے پہلے standard طور پر ops com کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ کو اس سے confusion ہو رہی ہے تو آپ s کا اور بھی اضافہ کر سکتے ہے پھر وہ اس طرح سے بنے گا ops shock com ops shock com یعنی op s alak se s ch a c o m تو ہم دیکھیں گے کہ opinion دیکھیں آپ کو تصویر جب دکھائی گئی تو آپ سے آپ کے رائے لے لی گئی کہ آپ کے رائے کیا ہے ایک تصویر کے بارے میں جو کہ کسی بس کی تصویر تھی جس کو میں نمبر ایک کہہ رہا ہوں اس کے بعد والے کو نمبر دو اور اس کے بعد والے کو نمبر تین میں کہہ رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنی رائے کو لکھیں گے اس کار کے حوالے سے یا اس بس کے حوالے سے رائے ہماری یہ تھی یا کسی سٹوڈنٹ نے ایک یہ رائے دے دی کہ یہ بس اگلی بس ہے تو جو سینٹنس میں نے لکھا تھا یہاں پہ اس کو میں لکھوں گا کہ آئیں سو این اوپینین کیا ہے ہماری کہ وہ تصویر جو ہے کسی اگلی بس کی ہے تو اوپینین میں ہم اسے لکھیں گے اگلی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سائز لکھیں سائز میں ہم دیکھیں گے اس لائن میں کسی نے ہمیں رائے دیتے کہ وہ ایک بڑک بس کی تصویر ہے تو اگلی کے بعد سائز کو ہم یہاں پہ لکھیں گے بیک اس کے بعد شیپ ہے شیپ اگر کسی نے نہیں کہا ضروری نہیں کہ ہم فورسبلی شیپ کو یہاں پہ بیان کریں تو اس کو ام امیٹ کریں گے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہے باری ایج کی ایج سے مطلب یہ کہ وہ کس دور کا ہے اگر اس لسٹ کے اندر جو صفات ہیں ہم دیکھیں تو اس میں ایج اولڈ کا لفظ ہا رہا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے اولڈ اس کے بات کیا ہے کلر ہے آیا کلر کسی لکھا ریٹ اوریجن کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا تعلق کہاں سے ہے آیا وہ امریکہ سے ہے پاکستان سے ہے کوئی ہنڈیا کی بنی چیز ہے چائنا کی بنی چیز ہے اوریجن کو ہم بیان کریں گے اگر وہ شخص ہے تو کس علاقے سے کس ملک اور کس خطے سے اس کا تعلق ہے اس کو اوریجن کے خانے میں بیان کریں گے اوریجن میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کسی سٹوڈنٹ نے کہا تھا کہ وہ امریکن بس لگتی ہے تو یہاں پہ اوریجن ہم امریکن لکھیں گے اب ایک ذہن میں بات اور آتی ہے کہ آیا میٹیریل وہ چیز میٹیریل سے بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ میٹیریل کا کسی نے کوئی تذکرہ نہیں کیا تو میٹیریل کو امیٹ کریں گے اور آخر میں اس چیز کے نام کو لکھیں گے کہ یہ تمام صفات کس چیز کے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا آخر میں ہم لکھیں گے باس اب اگر جملے کو پڑھیں گے تو ساری صفات اس کے اندر بیان ہے اور ساری صفات اس کے اندر ترتیب سے بیان ہے تو اس طرح سے اپشکوم سے ہمیں یہ مدد ملی کہ ہم نے صفات کو کس طرح سے ترتیب دینی ہے اب ہم آتے ہیں دوسری تصویر کی جانب کہ کسی شخص کی تصویر تھی کسی نے کہا کہ یہ نوجوان شخص ہے کسی نے کہا وہ انگریز کی طرح لگتا ہے کسی نے کہا کہ وہ بہت ٹھول ہیں اور کسی نے کہا کہ وہ انسم ہے جیسا کہ توڑی دیر پہلے ہم نے مختلف جملے دیکھیں صفات کی مختلف ترتیب ہم نے سو اب سب سے پہلے کیا ہے اپینین اس شخص کے بارے میں لوگوں کے کیا رائے تھی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ایک صفات بیان ہوا ہے کہ وہ ینگ مہن تھا دیر سٹوننٹس اب ہم آ جاتے ہیں دوسری تصویر کے جانب کہ کسی نے کس طرح سے اس تصویر کے اندر صفات کو بیان کیا تو ہم نے اس جملے کو مختلف طریقے سے لکھا صفات کو ترتیب دی لیکن وہ غلط ثابت ہو رہے تھے لہٰذا ہم اپشا قوم کی مدد لیں گے ان صفات کی ترتیب کو دیکھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس تصویر کو کس طرح سے ڈسکرائب کریں گے اس کی صفات کی ترتیب کو کس طرح سے دیں گے سب سے پہلے ہم آ جائیں گے اپینین کی جانب کہ ہمارے راہ کیا ہے اس تصویر کے حوالے سے تو کسی نے یہ کہا کہ وہ ایک انڈسم شخص ہے وہ ایک خوبصورت نوجوان ہے تو ہم نے دوسرے جملے کو اس طرح سے وی سو ہینڈسم ہینڈسم کے بات کیا ہے ہم دیکھیں گے سائز ہے شیپ ہے تو سائز کو ہم لکھیں گے سائز ہم نے دیکھا کہ کسی نے کہا کہ وہ ٹال ہے تو ہم نے لکھا آئی سو ہینڈسم ٹال اس کے بعد اب ایج کو ہم دیکھیں گے کہ وہ بڑے شخص کی تصویر تے کسی چوٹے بچے کی تصویر تے یا نوجوان کی تصویر تے تو دیکھتے ہی کسی نے یہ کہا تھا کہ وہ ینگ مین کی تصویر ہے وی سو ہینڈسم ٹال ینگ اب ہم دیکھیں گے آگے شیپ کے بعد ایج کے بعد کوئی کلر نہیں ہے کلر کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا تو ان کو ہم مٹ کریں گے اوریجن اوریجن کے وہ شخص کہاں سے اس کا تعلق ہے جیسے کہ کسی نے کہا تا ہے کہ وہ انگریز لگتا ہے تو اس کو انگلینڈ کے حوالے سے ہم انگلیش لکھیں گے اور آخر میں یہ جو تمام صفات ہم نے بیان کر دی آخر میں ہم اس شخص کے بارے میں لکھیں گے کہ وہ کسی مرد کی تصویر تھی لہٰذا جو دوسرا جملہ ہمارا غلط ہوا تھا اپس شا قوم کے مجد سے جملہ ہمارا اس طرح سے صحیح بنا اسی طرح جب ہم تیسری تصویر کے جانب جائیں جائیں جہاں آپ کو لباس دکھایا گیا تھا اور آپ سے رائے لے لی گئی تھی تصویر آپ نے کہا کہ وہ لباس کی ہے اس کے بعد تین صفات اس کے اور ہمارے سامنے آگئے تو ہم نے کس طرح سے اس تصویر کو جملے کے اندر صحیح صفات کے ترطیب کے ساتھ بیان کریں گے تو ہم لکھیں گے یا تیسرے جملے کو ہم اس طرح سے صحیح کریں گے اوپینین رائے ہمارے اس لباس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ خوبصورت لباس ہے تو ہم لکھیں گے کسی نے سائز کے بارے میں نہیں کہ وہ چھوٹا لباس یا بڑا لباس تو سائز کو ہم چھوڑیں گے شیپ کبھی کسی نے کچھ نہیں کہ وہ طال ہے یا لانگ ہے اس بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہ age جیسا کہ کوئی نیا لباس ہے یا پرانا لباس ہے وہ بھی اس کے اندر نہیں ہے تو جو اس کے اندر صفات نہیں ہے ترطیب کے علیہ سے ہم اس کو چھوڑتے جائیں گے کلر کسی نے کہا تا گرین ہے تو ہم لکھیں گے گرین آگے ہم چلتے ہیں ہی ہے لہٰذا اب ہم آ جائیں گے material کے جانب کہ وہ کس قسم کا لباس لگتا ہے material میں کسی نے کہا تھا کہ یہ سلک کا لباس لگتا ہے اس کی چمک کی وجہ سے تو ہم نے یہاں پہ سلک کا لفظ ایڈ کر دیا آخر میں ہم نے لکھا کہ یہ تمام صفات کس چیز کی ہیں یہ تمام صفات ڈریس کی ہیں اس لباس کی صفات بیوٹیفل گرین سلک ڈریس لہذا آپشک ہم سے ہمیں پتا چلا کہ ہم نے ایجیکٹیوز کو ان کے صفات کو کس طرح سے ترتیب دینی ہے اگر ہم آج ہیں آپ کے کتاب کی جانب صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ ہے اس کے شروع شروع میں آرڈر آف ایجیکٹیوز ان سینٹینس لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں پہ ایک ٹیبل نظر آئے گا وہ ٹیبل این اس فارمولا کے مطابق ہے کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی جملے کے اندر صفات کو کیسے ترتیب دیں گے سب سے پہلے آپ اپنی رائے دیں گے کہ وہ چیز کس قسم کی ہے پریتی ہے اگلی ہے سلی ہوا ہے کہ سائز اس کی کس طرح سے وہ سائز میں چیز بڑی ہے یا چوٹی ہے سمول ٹائنی لارج اینورمس بگ وغیرہ وغیرہ ہے اور اس کے بعد شیپ ہے کہ آیا وہ گول ہے سکوئر میں ہے ٹرائنگولر ہے راؤنڈ ہے فلیٹ ہے کس قسم کے ہے اسی طرح جو ترتیب میں نے بورڈ پہ لکھا ہے یہی چیز آپ کی کتاب سفہ نمبر 68 پہ دی گئی ہے اب اس میں کچھ ایکسرسائزز سینٹینسز آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان کو صحیح ترتیب سے بتائیں اب اسی چیز کو جانچنے کے لیے اسی کی نیچے کچھ سینٹینسز دیئے گئے ہیں اور آپ سے کہا گیا ہے کہ اس سینٹینس کو آپ مارک کریں جہاں پہ ایجیکٹیوز یعنی صفات کی ترتیب بلکل صحیح ہے اب اس میں تین اپشن ہیں پہلے جملے میں دو اوز از لارج این وائٹ دو صفات یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہیں تو اگر ہم دیکھیں گے اپنین کچھ نہیں ہے سائز میں لارج پہلے ہیں پھر اس کے بعد چلتے چلتے کلر جو ہے وہ سائز کے بعد ہے تو یہاں پر بھی کلر سائز کے بعد ہے اس طرح سے اپشن ای بلکل صحیح ہوگا باقی تین چار سیٹ اسی طرح سے تین تین جملوں کے دیئے گئے ہیں جن میں آپ نے یہ دیکھ کے بتانا ہے کہ کس جملے کے اندر صفات یعنی ایجیکٹیوز کی ترتیب یا آرڈر اپنے جگہ پہ صحیح ہے امید ہے کہ آج کے لیکچر سے آپ کو استفادہ ہوا ہوا ملتے ہیں اسی ایکسرسائز کے دوسرے سوال میں دوسرے لیکچر میں تین کیو سو ویری مچ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ